دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو اور گسل کرنے کے بعد پتا چلے تو اس سے کیا ہوگا کیا دوبارہ گسل کرنا پڑے گا یا گسل ہو جائے گا اسی طرح وضو کا کیا مسئلہ ہے دونوں مسئلہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح طور پر رکھنا چاہوں گے جیسے فتاوہ عالمگیری جل نمبر ایک سفر نمبر تیرہ فتاوہ شامی جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سفر نمبر ایک سفر چوون اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب سمجھئے کہ مسئلہ کیا ہے سب سے پہلے وضو کا مسئلہ سمجھتے ہیں وضو میں چار فرائز ہیں ہاتھ کا دھونا پیر کا دھونا مسا کرنا چہرے کا دھونا کلی کرنا فرض نہیں ہے اسی لئے وضو تو ہو جاتا ہے وضو میں یہ ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوگا پیدا ہوگا تو گسل کرنے میں کیونکہ گسل میں ہر ایک جز پہ جہاں پر جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے پانی پہنچانا ضروری ہے فرض ہے ورنہ گسل نہیں ہوگا اب سمجھئے اگر دانت میں خود سے کوئی چیز اٹکی ہے یا خود یہ اٹکایا ہے کیسے اٹکایا ہے بتا رہا ہوں ابھی آپ کو آگے جیسے کسی کے دانت کیڑے کھا جاتے ہیں دانت میں خالی جگہ ہے اب اس خالی جگہ کو وہ آدمی جو ہے چاندی وغیرہ سے یہ کسی اور موم وغیرہ سے پور کر دیتا ہے ڈکٹر وغیرہ کو وہ کام کرتے ہیں تو چاہے وہ خود کرے یا کوئی کھانے کے بعد کوئی چیز انجانے میں اٹک گئی ہے وہ ہو دونوں کا مسئلہ سے ہی میں سمجھئے اگر اس کو نکالنا ممکن ہے لیکن بڑا دشوار ہے جیسے دانت میں چاندی سے بھر دیتے ہیں دانت کو خالی جگہ کو جہاں دانت خراب ہوا ہے اس جگہ کو چاندی سے بھر دیتے ہیں اب اس کا نکالنا ممکن تو ہے لیکن بڑا مشکل ہے ڈکٹر کے پاس جائیں گے وہ نکالے گا اس میں بڑا خطرہ ہے بہت ٹینسن ہے پانچ پانچ دس ہزار روپی بیس ہزار روپی خرچ ہوتے ہیں تو کئی مطلب بہت ہی بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہے تو ایسی صورت میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ کا گسل ہو جائے گا لیکن ہاں کچھ کچھ ایسے بھی ہیں جیسے اوپر سے لگا دیتے ہیں چاہیں گے تو خود اپنے ہاتھ سے نکال کے رکھ دیں گے پھر لگا دیں گے اس طرح کبھی بنتا ہے ڈکٹر وغیرے بناتے ہیں جاننے والے خوب جانتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا نکالنا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر آپ کا غسل نہیں ہوگا ہاں اس کو پہنے ہوئے اب آئیے باریکی کو آئیے بہت پوائنٹ کو آئیے اصل پوائنٹ کیا ہے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اگر اس کو نکالے بغیر پانی دانت کے ہر کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے دانت کے ہر جگہ جہاں تک پانی اس کو نکالنے کے بعد پہنچ سکتا تھا وہاں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو لہٰذا اس کو نکالنے کی قدرت ہونے کے بعد بھی اگر نہیں نکالا تب بھی غسل ہو جائے گا کیونکہ اصل تھا پانی پہنچانا پانی تو پہنچ گیا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جب یہ لگا رہتا ہے تو جتنی جگہ پہ لگا رہتا ہے بڑے ہی بھی طریقے سے بڑے طاقت کے ساتھ جو ہے وہ پکڑا رہتا ہے پانی کونے تک پہنچتا نہیں ہے روک دیتا ہے اس کو لہٰذا اس کو علماء لکھتے ہیں کہ نکال کر غسل کرے اگر نکالنا ممکن ہے جو ہے کوئی دشوار نہیں ہے اگر بہت زیادہ مشکل ہے دشوار ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اب سمچئے اگر دانت میں کھانا یا کوئی اور سامان کوئی دانا اٹکا ہوا تھا یہ گسل کر لیا اب کیا مسئلہ ہوگا مسئلہ یہی ہے صاف ہے بلکل اگر دانا بلکل ڈھیلا سے تھا کلی بغیرہ کرتے وقت وہ نکلا تو نہیں لیکن پانی ہر جگہ پہنچ گیا دانت کے اندر تک پانی پہنچ گیا جس دانت کے اندر وہ اٹکا ہوا تھا لیکن وہ اتنا ٹائٹ نہیں تھا کہ پانی اندر تک نہیں جائے بس وہ ڈھیلا سے تھا اندر ہل رہا تھا تو پانی اندر پہنچ گیا اس سے ایک اندازہ لگائے گا آدمی کہاں یہ تو اتنا ٹائٹ نہیں تھا یہ تو ہلکا سے دانت کے اندر اٹکا ہوا تھا پانی تو پہنچ گیا ہے بس سمجھ لے اپنے اعتبار سے ایک سوچے فکر کرے غالی بھی گمان جدھر اس کا رجحان دماغ جدھر زیادہ جائے ادھر ہی سمجھے کہ بس ہو گیا گسل ہو گیا ہے میرا اب گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب گسل کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت ٹائڈ تھا اس کے اندر پانی پہنچنا تو ممکن نہیں ہے یہ تو بہت بلکل موم کی طرح جام تھا میرے دانت میں لہٰذا اب اس کو پورا گسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نکال لے اور کلی کر لے پھر کلی اچھے سے کر لے تاکہ پانی پہنچ جائے کام ہو گیا ہے اس کا کوئی دکت نہیں ہے یہ مسئلہ بھی بڑا ٹیڑا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں ایک تو ہے کہ آدمی کو پتا تھا اس کے بعد بھی وہ ایسا کر لیا ایک آدمی ایسا تھا جس کو پتا ہی نہیں تھا گسل کرنے کے بعد پتا چلا کہ دانت بھی کچھ اٹکا ہوا ہے دونوں کے لئے مسئلہ سیم ہے اگر انجانے میں بھی کرتا ہے یہی مسائل جو بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اگر جان بوجھ کر بھی ایسا ہی کیا ہے پھر بھی یہی مسائل ہیں جن سے گسل ہونے نہ ہونے کا آپ کا شبہ دور ہو جائے گا یہ بڑا ٹیڑا مسئلہ تھا محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین